مزارش ہے آپ سبے لوگیں اپنی بیوی بچوں کو سب بکھائیں آپ نماد پر ہیں اپنے بچوں کو نماد پر ہیں اپنے ساتھوں کو انتنا تو بھی دیں مہلے میں گنڈی کھنکڑا دیجئے آوازی دیو میں نکل جائیے اللہ ایک کا سواب بھی عطا فرمائے گا کل ملا کے میری مزارش یہ ہے کہ ہم اپنی بسکی میں اللہ کی نبی کی دین کا ماحول پیدا کرنے کا ایک ارادہ کریں ایک نمیت کریں کہ آج سے ہم اسٹارٹنگ کر رہے ہیں انشاءاللہ دین کا ماحول اپنی بسکی میں ہم تیار کریں گے کہہ دو انشاءاللہ آج خاص خوصے میں نے اس لیے آپ کو دعوت دیا ہے میری بھائی روزانہ زندگی یہ ایک دنے کم ہو ہم موت سے قریب ہو رہے ہیں قبر میں جانے والے ہیں موت کا پیغام کب آ جائے گا آپ دیکھتے ہیں باپ موجود ہے بیٹے کا نقال ہوا ہو گیا ماں موجود ہے بیٹا نمیہ سے چلا گیا دانا موجود ہے موتا مر گیا نانا موجود ہے نباسے کا انتقال ہو گیا بڑا بھائی موجود ہے چھوڑے بھائی کا انتقال ہو گیا آپ نے یعنی کتنے واقعات سنوں گے موت کیلئے بھائی کسی اُم نمیر قائد نہیں ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ گندے کی موت توقع پر جانے کیا مکم گیا یعنی میری آفر سے مزارش ہے کہ اپنے گناہوں سے دھوڑا کیجئے اور اپنے گھر میں دین کا محور بنائیے اور گندے محور سے گندے کاموں سے خود کو بچائیے اپنے بچوں کو بچائیے اپنے ساتھیوں کو بچائیے یہی پیغام مجھے آئے دینا تھا اس لئے میں نے آپ کو ذہمت دیئے پھر دوبارہ میں کوئی بات کرنا ہوگی تو میں آپ کو پر پیغام بھگا دوں گا آپ کی جب پیغام پہنچے تو میری مزارش ہے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا جو بلایا ہے ایک دینی پیغام بھی بلایا ہے میں آپ کو جندہ کرنے کے لئے بلایا ہے کہ مجھے آپ نے جندہ دے جائیے بلکہ یہاں اللہ کے دنی کے پیغام لے جائیے رسول اللہ کے دین کے پیغام لے جائیے آپ اس پر عمل کیجئے اس سے آنے میں آپ کا فائدہ بھاگا دے آپ نے دین کی باتیں سنی آپ کا فائدہ ہوا اور جتنی دیر یہاں پر بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت بھرت رہی ہے یہ بھی آپ کا فائدہ ہے آپ کہیں چون میں بیٹھے ہوتے دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہو سکتا ہے کسی برائے کسی خیبت ہو رہی ہوتی یہاں رسول اللہ کے دین کی باتیں ہو رہی ہیں یہ آپ کا فائدہ ہو رہا ہے یہ میری آپ سب سے تحریش ہے کہ بس آج آج میں ہاتھ اٹھے کہ انشاءاللہ ہم نمازی بننے تھی کہہ تو انشاءاللہ نمازی بنیے اپنے دوستوں کو ساکروں کو گھرمی لوگوں کو نمازی بنائیے اور شراب سکتا جوا یہ تاش ان تمام گندے کاموں سے دور رہیے اور اپنے ساتھیوں کو دوستوں کو مہینے کی لوگوں کو ان گندے کاموں سے بساندے کی کوشی یہ بات یہ ہے جب ناجہد پیسا میں بتایا ناجہد پیسا سکتا لگا رہا ہے دو ڈھائیزار روپیہ روز آگیا آپ کا معلوم ہے لڑکوہ ہمارا لارا ہے ڈھائیزار روپیہ سکتے گا لیکن سوچا ہے اچھا ہے فاطمہ آدھ روائے میں صحیح بزارہ پیسا دھائیزار آدھ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے لیکن اللہ کے جب عذاب نازل ہوگا تو لڑکا بھی جاننم میں جائے گا وہ باپ بھی جاننم میں جائے گا لڑکا اس بھی جاننم میں جائے گا سٹا کھیلہ شراب پیا وہ باپ اس بھی جائے گا کہ جانتے ہوئے حرام کمائے رکھتا رہا اور اپنے بچے کو منع نہیں دی میں نے یہ پہا ہے کہ پہلے زمانے کی عورتیں جب ان کے شوہر صویرے کمانے کو نٹلتے تھے تو ان کی بیویاں اپنے شوہروں سے کہا کر دی تھی جب شام کو واپس آنا تو حرام کمائی کا ایک پیسہ گھر کو لے کر پتا دیندار ایسی عورتیں تھیں جو یہ کہتی ہیں ہم فاقع کر لیں گے لیکن ایک پیسہ حرام کا ہمارے گھر کو مکانے دینا آج دیکھو کیا ہو رہا ہے میری یاسف پھر بار بار بزارش ہے بس گئے ہم آپ کی پھر کوشی کریں اتنے لوگ نمازی کھنا آج اتنی لوگ نمازی بانے اور گزروں کو بنا نہیں کوشی کریں نئی بنائیے بھائی میں 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 میں